اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بقار کرکنٹ شو آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں کیوں کہ سر فراز احمد اور احمد شہزاد کو ایک بار پھر کپتانی مل گئی ہے کے پیل کے علاوہ احمد شہزاد کو کپتانی مل گئی ہے ایک جگہ پر کہاں پر کپتانی کریں گے احمد شہزاد اور اس کے علاوہ سر فراز احمد بھی اب کپتان ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ نسیم شاہ جو ہیں وہ حسن علی سے بہتر ہے یعنی کہ نسیم شاہ کیا گیا حسن علی بلکل زیرو ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک پاکستان کے سابق کرکٹر کی جانب سے تو کس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جیہاں دوستو سر فراز احمد اور احمد شہزاد کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو دومیسٹک کا ایک سرکٹ ہے جس کے اندر نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ہوگا نیشنل اوڈی آئے کپ ہوگا کیدی آزم ٹرافی ہوگی یعنی کہ دو ہزار بائیس کا اور دو ہزار تئیس کا جو مکس پاکستان کا دومیسٹک سٹریکچر ہے اس کے اندر سنٹرل پنجاب کی جو ٹیم ہے اس کی قیادت کریں گے احمد شہزاد جیہاں دوستو ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے اور اس کے علاوہ سیفی بائیس سر فراز احمد کی بھی واپسی ہو چکی ہے وہ اب لیڈ کریں گے سندھ کی ٹیم کو سر فراز احمد ایک بار پھر سندھ کے کپتان ہوں گے پاکستان کے دومیسٹک جو کمپلیٹ سٹریکچر ہے پاکستان کا دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس کا آگے آنے والا ہے تو دونوں جو اپنی اپنی ٹیموں کو لیڈ کریں گے احمد شہزاد سنٹرل پنجاب کو اور سر فراز احمد سندھ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے راوہ دوستو نسیم شاہ کو لے کر آقب جعوید میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حسن علی سے نسیم شاہ بہت بہتر ہے پکا بول جائے مارتا ہے اس وقت نسیم شاہ اور حسن بولر ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ چلے گئے تو لائک کرنا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائی پلیز کریں